اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آثانٹک انڈین کوککن بلوکس یوٹیوب چینل آج ہم لے کر آئے ہیں سیمپل ایزی اور بجٹ فرینڈلی افتار سنیکس ریسپیز جو بنانے میں ایزی ہے آپ ایک بار بنا کر 15 to 20 ڈیز آرام سے فریزر میں سٹوڑ کر کر رکھ سکتے ہو ریسپیز پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے ساتھ تو چلیے اب ہم ہمارے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم بنائیں گے چکن سموساس ریسپی 500 گرامز بوائل چکن لے لیا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے 2 میڈیم سائز آنین باریک چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے پین میں آٹ کریے 4 ٹیبل سپول کوکنگ آئل آنین سائٹ کر دیجئے اور 2-3 مینٹس ہم اسے فرائی کریں گے 3 مینٹس فرائی ہونے کے بعد 1 ٹی سپون ادرک لیسن پیسٹ آٹ کر دیجئے ادرک لیسن پیسٹ اب ہمیں بھوننا ہے 1 مینٹ کے لیے میڈیم فریم پر اس سے بہت ہی بڑیا خوشبہ آئے گی ادرک لیسن پیسٹ بھوننے کے بعد 1 ٹی سپون ہلی پاوڈر آٹ کر دیجئے اب ہم اٹ کریں گے بوائل چکن چکن کو ہمیں بھوننا ہے 5 مینٹ کے لیے میڈیم فریم پر اس طرح سے ادرک لیسن ہلی پاوڈر میں بھوننے سے چکن میں بہت ہی بڑیا ٹیسٹ آئے گا سپائسوس میں ہم اٹ کریں گے ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر ہاف ٹی سپون مرچی لال مرچ پاوڈر ہاف ٹی سپون نمک مرچی اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے بھی ڈال سکتے ہو سبھی سپائسوس اچھے سے مکس کر لیں دیکھیں اس طرح سے چکن بھوننے کے بعد لاسٹ میں ہم اٹ کریں گے ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اور ٹی سپون دھنیا پودینے کا پتے بارک کٹے ہوئے ٹی سپون دھنیا پتے اور ٹی سپون پودینے کے پتے بارک کٹے ہوئے اس طرح سے مکس کرنے کے بعد لاسٹ میں ہم اٹ کریں گے ہاف لیمن جیس سبھی سپائسوس لیمن جیس اچھے سے مکس ہو جائے تب تک ہمیں بھوننا ہے فائم منٹس کے لیے اس طرح سے بھوننے سے چکن میں بہت ہی بڑیا ٹیسٹ آئے گا اب یہ ریڈی ہے سٹاو کا فلیم بند کر دیجئے سموساز بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر لیا ہے سموساز شیٹس یہ بنانا بہت ہی ایزی ہے دیکھئے فرینڈز کس طرح سے بناتے ہیں اس طرح سے فرسٹ فولڈ کریے اور ایک فولڈنگ کریں گے ہم ٹرینگل شیپ میں اس طرح سے تھرڈ فولڈ کریں گے اب یہ کون شیپ میں آ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ کون شیپ میں ہے اب ہم نے جو مکشر بنایا ہے چکن کا وہ ہم اس میں ڈالیں گے اچھے سے اندر تک ڈال کر فنگر سے اندر تک پریس کر لیں تاکہ مکشر ہمارا باہر نہ آئے اب ہمیں چاہیے کون فلور کا پیسٹ تھوڑا سا کون فلور 2 ٹی سپون ووٹر میں مکس کر لیے اور اس طرح سے پیسٹ بنا کر لگا دیجئے اب ٹائٹ لی اسے فولڈ کریے تاکہ مکشر ہمارا باہر نہ آئے جب ہم فرائی کریں گے اب یہ ہمارا لازٹ فولڈنگ ہوگا دیکھئے یہ سموسہ شیپ میں آ گیا ہے دیکھئے ہمارا سموسہ ریڈی ہے ایزی ہے نا بنانا اگر کہیں پر بھی لگے کہ تھوڑا سا سپیس ہے وہاں پر کون فلور کا پیسٹ لگا کر پریس کر دی میں نے یہاں پر پان رکھا ہے سٹاؤ پر آئل ڈال کر آئل گرم ہو گیا ہے ہمیں میڈیم گرم ہی کرنا ہے زیادہ گرم نہیں کرنا ہے اور سٹاؤ بھی میڈیم فلیم پر ہی رکھنا ہے سموسہ اس طرح سے ڈال کر فرائی کر لیں ہمیں فرائی کرنے کے لیے ٹو منٹس لگیں گے زیادہ نہیں دیکھئے ہمارے خریسپی سموسہ سریڈی ہے افتار کے وقت بنایئے گا بہت ہی جلدی بن جائیں گے ایک بار آپ بنا کر اسے فریزر میں فریز کر کر پر رکھ سکتے ہو ہے نا ٹیسٹی ریسپی چکن پوٹیٹو کٹلٹ بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر لیا ہے سکس میڈیم سائز پوٹیٹوز بوائل کیا ہے بوائل کر کر میش کر لیا ہے دو انڈے کے یلو پاٹ ڈالا ہے وائٹ نہیں ڈالا ہے نمک اور کالی مرچ پاوڈر ہاف ٹی سپون باری کٹا ہوا دھنیا پتہ پودینہ پتہ ون ون ٹی سپون اب ہم سبھی سپائسز اور انڈا جو ہم نے ڈالا ہے یلو پاٹ مکس کر لیں گے اچھے سے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہافہ نمبر کے لیے ڈھک کر رکھ دیجئے 500 گرامز بوائل چکن لے لیا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے 2 میڈیم سائز اونین باریک چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے پین میں آٹ کریے 4 تیبل سپون کوکنگ آئل اونین آٹ کر دیجئے اور 2-3 منٹس ہم اسے فرائی کریں گے 3 منٹس فرائی ہونے کے بار 1 تی سپون ادھرک لیسن پیسٹ آٹ کر دیجئے ادھرک لیسن پیسٹ اب ہمیں بھوننا ہے 1 منٹ کے لیے میڈیم فریم پر اس سے بہت ہی بڑیہ خوشبہ آئے گی ادھرک لیسن پیسٹ بھوننے کے بار 1 half ٹی سپون ہلی پاوڈر آٹ کر دیجئے اب ہم اٹ کریں گے بوائل چکن چکن کو ہمیں بھوننا ہے 5 منٹ کے لیے میڈیم فریم پر اس طرح سے ادھرک لیسن ہلی پاوڈر میں بھوننے سے چکن میں بہت ہی بڑیا ٹیسٹ آئے گا ہم سپائس میں اٹ کریں گے 1 half ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر 1 half ٹی سپون مرچ لال مرچ پاوڈر 1 half ٹی سپون نمک مرچ اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہو سب ہم سپائس اچھے سے مکس کر لیں دیکھیں اس طرح سے چکن بھوننے کے بعد ہم اٹ کریں گے 1 ٹی سپون گرم مسالا پاوڈر 2 ٹی سپون دھنیا پتے اور 2 ٹی سپون کودینے کے پتے بارک کٹے ہوئے اس طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم add half lemon juice سب سپائس lemon juice اچھے سے مکس ہو جائے تب تک ہمیں بھون نا ہے 5 minutes کے لیے اس طرح سے بھون نے سے چکن میں بہت ہی بڑی ا ٹیسٹ آئے گا اب یہ ready بنایا ہے اس میں add کر دیں گے اچھے سے mix کر لیں potato mixture اور chicken dough بھی اس طرح سے mix کرنے کے بعد add 4 tablespoon bread crumbs یہ bread crumbs منہ گھر پر ہی بنائے ہیں fresh ہے اگر آپ کے پاس ready mate ہو تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہو جو باہر market میں ملتا ہے bread crumbs mix کرنے کے بعد دیکھ mixture ہمارا اس طرح سے ready ہے cutlet بننے کے لیے ہم نے جو white part رکھا تھا دو انڈے کا اسے اچھے بیٹ کر لیں اور ہمیں چاہیے konflor کا mixture 3 tablespoon konflor تھوڑے سے water میں add کر fine paste بنائے bread crumbs اور white egg part اس طرح سے ہم چھوٹے چھوٹے balls بنائیں گے اور cutlets بنائیں گے یہ بنانا بہت ہی easy ہے آپ کم بنانا چاہتے ہو یا زیادہ بنائے کر store کر نا چاہتے ہو تو آپ اپنی quantity کے حساب سے measurement adjust کر لیجئے دیکھ اس طرح سے بنا کر کون فلور میں dip کر اور bread crumbs کوٹیٹ کر کر ہم انڈی کے white part میں dip کر یں گے پھر اسے bread crumbs کے ساتھ کوٹیٹ کریں گے اس طرح سے بنانے سے ہمارے cutlets بہت ہی crispy بنتے ہیں ایک بار ضرور try کر یے گا ایسے بنا کر آپ 15 to 20 days آرام سے فریزر میں سٹور کر رکھ سکتے ہو دیکھ اس طرح سے میں سب ہی cutlets بنا لیتی ہوں میں نے جو measurement بتایا ہے اس سے آپ 25 تک cutlets آرام سے بنا سکتے ہو دیکھ ہمارے cutlets ready ہیں آپ لوگ کو میری ریسپی کیسی لگی بتائیے گا ضرور اگر پسند آئی ہو تو comment box میں comment کر کے اپنا experience شیئر کیجئے اور like کیجئے میرے ریسپی کو شیئر کیجئے اپنے friends کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ اگر آپ بیل کو کلک کر ہوگے تو میرے لگیں زیادہ نہیں سٹاؤ میڈیم تو لو ہی رکھ تاک کٹلیٹ اندر تک اچھے سے فرائی ہو تو سائٹ کر نے کے بعد اسے پلیٹ میں ٹرانسور کر لیں گے یہ ریڈی ہے سرف کرنے کے لیے اب میں توڑ کر بتاتی ہوں اندر سے بہت ہی سوفٹ ہے پوٹیٹو چکن کٹلیٹ اور اوپر سے کرسپی ہے اب مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے ایک نئی ٹیسٹی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ